ام شانتی ام شانتی ام شانتی وہ جو ہے سولہ گیارہ پنچان نبے کی افویکت مرلی پڑھ لیں گے اس میں بابا نے ہمارے سارے پرشنوں کا اتر دیا ہے کیسے آپ کا امرت ویلا اچھی طرح سے امرت ویلے کا کیسے آپ یوگ کا سکھ لیں کیسے آپ امرت ویلا پوری ایکاگرطہ کے ساتھ بیٹھیں وہ سولہ گیارہ پنچان نبے کی افویکت مرلی میں بتایا ہے جس میں بابا نے کہا کہ یدی آپ سچ مچ امرت ویلا یوگ کا سمپور سکھ لینا چاہتے ہیں تو رات میں سونے کے پہلے بابا کو سارے دن کا سمچار سنا کر کے بابا سے گوڈ نائٹ کر کے ہی سونا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ابھی یوگ بھٹھی چل رہا ہے ابھی تک جو بیتا سو بیتا اگر آپ اس یوگ بھٹھی آج کے دن آپ سنکلپ لیتے ہیں جہاں یوگ بھٹھی چلتا ہے وہاں بابا کی بھی اوپستیتی ہے جہاں برہمڑوں کی اوپستیتی وہاں باب دادا کی بھی اوپستیتی آپ کے سنکلپوں میں بہت جیسے کی ایک پرکار سے طاقت آ جائے گی سکتی آ جائے گی اور بابا کی وسیس مدد ملے گی اگر ابھی تک مس ہوا تو مس ہوا کوئی بات نہیں ہے اب اس کو بھول جانا لیکن آج یہ سنکلپ لے کر کے جانا کہ مجھے امرت ویلے کا یوگ ایک دن بھی مس نہیں کرنی ہے اور سمی پرد سمی بابا اوکت مرلیوں میں ساکار مرلیوں میں اس کے بدھی بتاتے ہوئے بابا نے کہا کہ جب رات میں سونے جاتے ہو تو سارے دن کا سماچار بابا کو ضرور سناو ایک مرلی میں بابا نے کہا جو بچے رات میں سونے کے پہلے سارے دن کا سماچار بابا کو سنا کر کے سوتے ہیں تو پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا بابا نے کہا ایک تو نیند بھی اچھی آئے گی اور دوسرا بابا نے کہا ایسے بچے دھرم راج پوری کے سجاؤں سے بچ جائیں گے جو نیمیت بابا کو سارے دن کا سماچار سناتے ہیں وہ دھرم راج پوری کے سجاؤں سے بچ جائیں گے یہ ایک مرلی ایک مرلی نہیں دو تین مرلی میں بابا نے یہ مہا واقع اچھ چارن کیے ہیں تو ایک teacher بہن نے گل جار دادی سے اس کے بارے میں پوچھا کہ دادی یہ تو بڑی اونچھی بات بابا نے کہہ دی کیا ہم سچ مچ بچ جائیں گے آپ تھوڑا سا اس کا سپشٹی کرن کریں تو دادی نے کہا کہ بابا جو کہتے ہیں بابا اسے تھوڑی بولیں گے بابا نے کہا ہے تو وہ ہوگا لیکن بابا کہنے کا بھاو یہ ہے کہ آپ جب سناتی ہو سارے دن کا سمачار تو اندر میں ریلائیز کرتے ہوئے ایسے نہیں کہ روز گلتی کرتے رہو اور بابا کو روز سناتے رہو بابا ماف کر دیں گے تو اچھی بات ہے جان بوش کر کے بھی گلتی کرتے رہے بابا نے بتایا ہے نا رات میں سنا دینا ایسے نہیں اندر میں ریلائیز ہو کہ بابا یہ میرے سے نہیں ہونی مجھ سے یہ گلتی ریپیٹ نہیں ہوگی تو جیسے کہ بابا سے آپ کو سکتی مل جائے گی وردان مل جائے گا پھر ایک بار بابا نے کہا جب سونے جاتے ہو تو لکشمی ناران کا چتر دیکھتے دیکھتے سو جاؤ ایک بار بابا نے کہا جب سونے جاتے ہو تو سدرسن چکر پھر آتے پھر آتے سو کبھی بابا نے کہا جب سونے جاتے ہو تو کم سے کم آدھا گھنٹا یاد کرو پھر سو منہ کہنے کا بھاو یہ ہے کہ سارے دن کا چنتاؤں کا بوجھ سمسیاؤں کا بوجھ باتوں کا بوجھ لے کر نہیں سونا ہے ساب بابا کو ٹھیک ہے نا پھر کئی بار بچوں کے من کے باتیں جو بابا کے پاس پہنچتی ہے نا تو بابا نے اس میں یہ بھی کہا کہ کئی بچے کہتے بابا رات میں کیا ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ ہمیں سونے میں لیٹ ہو جاتا ہے ہم رات میں گیارہ بارہ بجے تک جگتے ہیں اس لئے امرت بیلا لیٹ ہو جاتا ہے تو بابا نے کہا بارہ بجے کے بجائے گیارہ بجے سو جاؤ ایک گھنٹہ کم کر دو ادھر لیکن امرت بیلا وہ آوز سے اٹھو اچھا اس میں بابا نے ایک بات اور ویسے شروع سے انڈر لائن کرائی کہ رات میں جب سونے جاتے ہو تو کمرے میں آپس میں بیٹھ کر کے ویرث باتوں کا لین دین نہیں کرنا سنسار سماچار کا لین دین نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو کئی بچے کہتے بابا وہی تو سمجھ ہوتا ہے جب ہم آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں اس سمجھ ہم باتیں نہیں کریں گے تو کب کریں گے سارا دن تو کاروبار میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں اس سمجھ سب کا ملنا ہوتا ہے تو بابا نے کہا بہت جروری باتیں ہیں تو وستر پر بیٹھ کر کے نہیں کمرے سے باہر آ کر دو سبد بات کر لو لیکن جب کمرے میں جاتے ہو سونے کے لئے تو وستر پر بیٹھ کر کے کیول بابا سے ہی باتیں کرنی ہیں تو یہ ساری باتیں جو بابا نے سونے کے سمجھ کی بات ہیں اچھا اب بتاؤ بابا نے باتوں کے لئے کوئی جروری باتیں ہیں وہ بھی کمرے سے باہر جا کر باتیں کرو اگر ہم رات میں سونے کے پہلے ویرت باتیں ادھر ادھر کی باتیں ٹی بی دیکھتے ہوئے وٹساف چلاتے ہوئے سنسار سماشار سنتے ہوئے ہم سوئیں گے تو یوگ ہمارا لگے گا لگے گا تو یا تو لیں ہم باتوں کا سکھ یا تو لیں ہم بات کا سکھ کس کا سکھ لینا ہے بات کا سکھ تو بات کا سکھ لینا ہے یوگ کا سکھ لینا ہے تو باتوں سے ہم اپنے رکھیں